رام جی کے لئے رام ہمارے آدھر سے ہے رام ہمارے جیون ہے رام ہی ہمارا کلیان ہے پرہو رام ہی ہمارا منگل ہے جیون میں رام نہیں ہے تو جیون کسی کام کا نہیں ہے یہ بالکل پکی بات ہے ہمیں بڑیا انسان بننا ہے تو رام کو پڑے بڑیا مطر بننا ہے رام کو پڑے بڑیا پتی بننا ہے رام کو پڑے بڑیا بھائی بننا ہے رام کو پڑے بڑیا سس بننا ہے پرہو رام کو پڑے رام کون ہے آپ بہت ماتا ہیں بھائی لوگ دادہ دادیاں ہمیں سن پا رہے ہیں اپنے بچوں کے اندر یہ گن جرور دے دینا جو پروہ رام کے اندر ہے بہت کپڑے لے جا رہے ہیں آج گل بچوں کے یہ ہیں سب بھولو بانکے بیہاری لالکی سری حنمان جی مہاراج کی جے جے سری را دے سری را دے سری را دے سری را دے دیکھا کر رہے ہیں ان کی بھی مستی ہو رہی ہے دیکھو جیسے گونزلے میں سے کبوتر نکلتے ہیں دیکھو یہ بہت کھیلتے رہتے ہیں ہم سے یہ اپنے گھرکل کے چھاترہ واس میں سے ان کے بھگل میں میری چھوٹی سی چھت ہے تو میں سور بھگوان کو ارک دے رہا تھا تو یہ کھڑکیاں کھول کھول کر کے دیکھ رہے تھے بھگوان کے بہاری لال کی جے خو سری حنمان جی مہاراج کی جے جے سری را دے سری را دے سری را دے شاو رام جی کے اندر کیا بسہستہ ہے جو بسہستہ آپ کے بچوں کے پاس بھی ہونی چاہیے ایک ایک ستر کو یاد رکھنا لکھ سکے تو لکھ بھی لینا دھرمی تطپرتا مکھی مدرتا دھانے سموک ساہتا رام جی کے پاس وششتہ ہے سب سے پہلا ہے وہ دھرم میں لگے رہتے ہیں پرہو سی رام جی دھارم میں لگے ہیں سب سیچنام کا پاٹ کرتے ہیں رام رام مہادیب کا جب کرتے ہیں رام رام وید پڑھتے ہیں رام اچھا ساہیت پڑھتے ہیں تو دھرمی تطپرتا رام جی نت مہادیب کی آرتی سووے سام کرتے ہیں آپ کرتے ہیں آپ کے بچے کرتے ہیں کیا آپ بتاتے ہی نہیں ہیں کریں گے کہاں سے آپ کو دھیانی نہیں ہے اور یہ آپ ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں بڑھاپے میں تم بچوں کے پاس نہیں رہ پاؤ گے رام جی کی کتھا سنکر بچوں کو رام جیسا سنسکار یہ بنا دیجئے گا یہ رام کو سمپون سنسکار ان کے ماتا پتا کے دوارہ ہی مل گئے دھرمی تطپرتا رام دھرم میں تطپر ہے نت مہادیب کے سنم کو دیب جلاتے ہیں رام جی چار ورس کے ہیں میں نے بھسندی رامین میں پڑھا ہے رام جی چار ورس کی عمر سے بھگوان مہادیب کا نت مہاردرابشے کرتے ہیں نت رام جی بہت چھوٹی آئیو کے ہیں نت سریو شنان کرنے کو جاتے ہیں رام پہنچتے ہیں ماتا سریو مسکراتی رام جی شنان کر کے آتے ہیں مہاتما لوگ تپسہ کرنے کو بیٹھتے ہیں وہ کوپین پھاڑ کر رام کو دے دیتے ہیں رام جی اپنے کٹی پردیس میں لنگوٹی ماندتے ہیں وہ مہاتما رام کو اپنی چھانتی سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہے دسرت نندن بہت رام چھوٹے تھے بہت چھوٹے ابھی ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتے ہے دسرت نندن وہ مہاتما لوگ کہتے ہیں راوڑ کے دوارہ جو انیائر و اتیچار ہو رہا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دسرت نندن اس کو سمات کرنے کے لیے تمہارا جنم اجدیہ میں ہو آئے مہاتما لوگ بہتے ہیں یہ ہے تب کسی کو یہ پتا بھی نہیں ہوگا کہ رام جی کے دوارہ راوڑ کا مستسک چھے دن ہوگا راوڑ کی ستہ کو دھست کیا جائے گا اوہ مہاتما تفس وی لوگ پرہو رام جی کے سامنے ایسا بولتے چار ورس کا والک سادوں کے ہاتھ کو لے کر کے اپنے سر کے اوپر رکھتا یعنی وہ اسارے میں کہتا یدی تمہارا آسیرواد ہے تو راوڑ کی لنکا کو ڈہا دوں گا یعنی وہ اسارے میں ایسا کہتے ہوں گے سادوں کی آنکھ میں آنس ہوا جاتے تھے مہاتما لوگ پرہو سرام کو انکھ میں بھر لیتے چھاتی میں لائے بیسک کس مہینے ہو گئے ہیں کتھا سنتے ہوئے ہر روز آپ کو نئی کتھا نیا سائٹ تلسی بابا کی رامان آپ نے بہت سنی ہے میں اسے ہٹ کر کے کچھ چرچاپ سے کروں گا وہ بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ کے یہ فون آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہر روز ایک نئی کتھا سننے کو لیتے ہیں ہمارے یہ سب بالک بھی بڑے بدل رہے ہیں جب میں صوہ پویا میں بیٹھا تھا تو کہا جا رہا تھا کیوں بالٹی میں گنگا جٹ ڈالائے کے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گنگا کی کتھا سن کر ان کے اوپر بھی اثر پڑھ رہا ہے پھرک پڑھ رہا ہے پھرک پڑھ سیرام سریو میں آجمن کرتے ہیں اشنان کر کے آتے ہیں مہاتمہ لوگ اپنے انکھ میں بھر لیتے ہیں چھوٹے رامیں ابھی مہاپرس مہاتمہ لوگ یگ کرتے ہیں حون کرتے ہیں میرے پھرک پڑھ سیرام جی پیپل کی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لا کر اس کنڈ کو سجاتے ہیں ایرام کا سوہارد دیکھئے ایرام کا بچپنہ دیکھئے ان کو کہا نہیں جاتا پرہوسی رام پیپل کی لکڑیاں سمیدہ بین بین کر کے لے کر کے آتا ہے گردیب کے آسرم میں گائے ہیں نندنی میرے پرہوسی رام ایک راجہ کا راج کمار اس کے لئے ہری ہری گھاس کاٹ کے لے آتا ہے وہاں بسنڈی رامائن کمال کر دیا کہ ہم نے اور جگہ تو پڑھا ہی نہیں تھا میرے پرہوسی رام جی گھاس کاٹ کر کے لے کر کے آتے ہیں گھو ماتا کے سنوکل جا کر کے ڈالتے ہیں ساڑھے تین لاکھ گائے دسرت راجہ کے پاس ساڑھے تین لاکھ گائے راجہ دسرت کے پاس میں ہے میرے پرہوسی رام جی کے جنم پر اس راجہ نے ایک کروڑ گائیوں کو ایک کروڑ برہمڑوں کو دان میں دیا ہو سکتا ہے ان گائیوں کو کرے کیا گیا ہوگا آنند کی بات ہے کہ پرہوسی رام جی گھیا کا دودھ نکالتے ہیں تو پاتر الگ ہوتا ہے دھار نیچے دھار نکالنے کا ابھیاس تو کنیا کو ہے کشن کو ہے پاتر الگ ہوتا ہے دودھ نیچے گرتا ہے سمنت جی دوڑ کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا یہ دودھ تم سے نہیں نکلے گا میں نکالتا ہوں سمنت جی دودھ نکالتے ہیں لے کر آج گھرانے کی طرف چلتے ہیں تو رام جی بالٹی کو پکڑ لیتے ہیں ایک بہت بڑا تپیلہ لیتے ہیں اس کو بھرتے ہیں اور سیدھے گھڑ سالہ میں پہنچتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان گھڑوں کو میرے پرہو رام دودھ پلاتے ہیں ساہد اسی درسے کو ماتا قوسلیہ نے ابلوکن کیا گوشوامی تلسیدہ جی نے کا وطاولی لکھی اس میں جس سمیں پربوسی رام جی کا بنواز ہو چکا تھا بھرت لال جی بھی چترکوٹ سے لوٹ کر کے آ گئے تھے آود میں سنناٹا چھایا ہوا تھا آجدھا کے لوگوں نے ان نہیں کھایا چودہ ورس تک آود ہمیں کسی کے سادھی بیوانے ہوا چودہ سال تک آجدھا میں مہارات دسرت کے علاوہ چودہ ورس تک کسی کی مرتو نہیں ہوئی ایک دن کی بات تھی ماں کوسل اشتان کر کے آ رہی تھی ایک پھیروہ پتھک پہلے سامان بیچنے کے لئے لوگ گاؤں میں جاتے تھے وہ لوٹ کر کے آ رہا تھا ماتا کوشلیا نے پوچھا بھئیہ تم کہاں جا رہے ہو اس کے موں سے آواز نکل گئی ماتا میں چترکوٹ کی طرف جا رہا ہوں رو پڑی ماں کوسلیا اور کہنے لگی بھئیہ یدی چترکوٹ کے راستے میں تمہیں کہیں میرا رام مل جائے تو میرے رام کو کہہ دینا کہ رام میں ایک بار تو اجد ہا جا اپنی ان بڑی ماتاؤں کے لئے نہیں گھڑ سالہ میں سمنت کاکا کے ہاسے بالٹی چھین کر تپیلوں میں بھر کر کہ تم نے جو دودھ ان گھڑوں کو پلایا وہ رام وہ گھڑے آج پانی پینے کیوں بھی تیار نہیں ہے تیری یاد میں ایک بار اسے گھڑ سالہ میں تو اپنے گھڑوں کو دیکھ لے گا تو تجھے اس بات کا حساس ہو جائے گا کہ میری یاد میں یہاں کے پسوں کی حالات ہے تو یہاں کے نگر نواسیوں کی کیا استطیق ہوگی وہ رام ہیں دھر میں تت پرتا مکھے مت پرتا جس رام کے لئے پرکڑتی روئی ہے ہم بڑھ بھاگی ہیں کہ ہمارا جنم پرہو رام جی کے دیس میں ہوا ہے بھارت کا روپ بدل گیا پرہو رام کے آگمن سے رام جیسی مریادہ رام جیسی شیلتہ رام جیسا انبھاب رام جیسا جیان رام جیسا سمرپن کہیں دیکھنے کو ملتا نہیں ہے بھارت کی دھرتی پر رہ کر اور ہم رام کو نہیں پڑھ پائے تو من سے جیون لینا نہ لینا ایک برابر کھا مانگل بھاگی ہیں 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 درگہ حسد سے رہتے اجیر اگلی ہاتے درگہ حسد سے رہتے اجیر اگلی ہاتے مہا دیو کے سوالے بہت ہوا کرتے تھے مہا پرسوں کی کٹیاں میں میرے پرہو سی رام جی جا کر کے جھاڑو لگاتے ہیں رام جی کا گیارہ ہجار ورس کا سمیں ایسے ہی سیوہ کاریوں میں ادھوت کاریوں میں نکلا اس رامان کے مادم سے آپ سنیں گے پرہو سی رام جی نے اپنے پتا جی کو تیتھے اترا کرائیے آپ رام کی کتھا سن رہے ہیں رام کے اندر جو سنسکار ہیں یہ سنسکار آپ اپنے بچوں کو دیجئے میں بولنا چاہوں گا یہ کتھا بدھاتا برمہ نے سنائیے سمبون آئی جن برمہ جی نے ایک یگ کیا تھا یہ جن کیا تھا آگے آپ سنیں گے اس میں دیوتاو نے پوچھا تھا کہ یگ کس کے لیے کیا جا رہا ہے کہا جو سب کو جس نے بنایا مجھے بھی جس نے بنایا وہ پرہو رام ہیں اور یہ یگ انہی کے لیے سمر دیتا ہے اس وائم بداتا برمہ کو لکھا دھرمی تت پرتا مکھے مدرتا رام جی کی دوسری بسیستہ ہے ان کی وانی بہت مدرتا بہت میٹھا بول دیں رام کی وانی میں بہت آکشن ہے رام کے سبدوں کو سننے کے لیے دیوتا اجدھیا نتی آتے تھے رو جاتے تھے دیوراج اندر تو جانے کا نام نہیں لیتا رام جی اتنے مخر ہیں گمبیرتا ہے مسکرات بھی ہے کہ آپ نے مانس میں سنا ہے کہ جس میں پرشو رام جی کروڈ کرتے ہیں پس ہمیں رام جی کی کو ملوانی سننے پرارتنا کر کے کہتے ہیں کہ جس نے اتنی بڑی گلتی کیا ہے گرور وہ ہے آپ کے عداس کے علاوہ اور عمت کس کی ہو سکتی ہے رام نے کہا ہوئی ہے کہ ایک عداس تمہارا وہ کوئی دانس آتا کہ یدی مدرتا سیکھنی ہے تو پربو رام جی کو پڑھئے ایک دن پربو سی رام جی گردے وسشت کو کہہ رہے تھے گرو جی یہ ہے جیب کامی کیوں ہوتا ہے تو گردے وسشت نے کہا تھا اتنے ادھوت پرشن جو کیے ہیں وہ بڑے مرم سے بھرے ہوئے ہیں مدرتا مکھے رام بہت مٹھا بولتے ہیں بہت مدر بولتے ہیں مٹھا بولیے مسکراتے بولیے بہت لوگ تو اتنا کڑوا بولتے ہیں کہ کریلا بھی اتنا کڑوا نہیں ہوتا مدر بولیے ایسا بولیں کہ لوگ راستہ بھول جائیں چلنا بھول جائیں رک جائیں آپ کی مدر آواز سننے کے لئے اتنے مدر بھاسی بھولیں اے سیوانی بولیے من کا آنپاں کوئی اور ان کو سی تل کر ہی آنپ ہوں سی تل ہوئی لیکن آرکی لوگوں نے اسے بدل دیا اے سیوانی بولنا سب سے جھگڑا ہوئی بہا سے جھگڑا نہ کرنا جو تم سے تگڑا ہوئی مدر بھاسی بھنیے ہواڑی میں آکشن ہوں کبھی میں نے بولا دھاک بڑوں کے ساتھ جی لگا کر کے بیوار کیجئے روٹی پر گھی نام پر جی آنند دیتا ہے جی 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 مدر بھاسی بھنیے پتی لوگ بھی میٹھا بولیں اور دیویاں بھی میٹھا بولیں تو تڑاکے کی بھاسا نہیں بہت دیویاں جب غصے میں ہوتی ہیں تو اپنے آدمی کو تو کر کے بولتی ہے چپلیں بھی دکھا دیتے ہیں دکھا دیتے ہیں اور دکھائی نہیں دیتے ہیں کنپٹی میں جماع بھی دیتے ہیں یہ سب اپنی درگتی کی جا رہے ہیں ماتہ جانکی کو پڑھنا کہ گرہنی کیسی ہونی چاہیے پتربدو کیسی ہونی چاہیے رام ہمارے آدرس ہیں بڑیہ جیون جینے کے لیے میرے پربدو سی رام کے کنوے کو پڑھ لیجے آنند ہو جائے گا جیون نکھر جائے گا دھرمی تت پرتا مکھے مدورتا دانے سمو ساہتا میرے پربدو سی رام جی بہت بڑے دانی ہے دینے کی بھاونا بچپن میں ہی آگئی تھی آپ کو پتا ہے پہلے دربازے پر آٹھا چون مانگنے والے لوگ آتے تھے اب تو نہیں آتے ہوں گے ہمیں بھی دھیان ہے ماں بولتی تھی چکٹی 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 ڈال کے آجاؤ وہ خود بھی ڈال سکتی تھی کوئی اتنا کام کرتی تو یہ بھی کام وہ کر لیتی تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ ان بچوں سے کرائیں گے تو ان کے اندر دینے کی بھاونا آئی مات آئے ہیں اپنے بچوں سے دربازے پر کوئی مانگنے کو آتا ہے چاروں بھائیہ دوڑ دوڑ کر وہ ہوڑی ہوڑا آ کے روتے تھے پربو نے زیادہ ڈالائے اور ہم نے کم ڈالائے وہ آپس میں ایسے ان کو دینے کی خود لگتی تھی یہ ہے گھوڑ بچوں میں بھر دو دینے کی بھاونا ہے آپ کی بیٹی آتی ہے سسرال سے آتی ہے بھلے ہی بچ اس کا بھائی چھوٹا ہے یعنی آپ کا بیٹا چھوٹا ہے اس کو دکھنہ اس کے ہاتھ سے دلوا مندر میں آپ جاتے ہیں ان کے ہاتھ سے سنت مہاپرس گرجن آتے ہیں بچوں کے ہاتھ سے رسوئی آپ بناو ان کے ہاتھوں سے پرسوا ہے پورے دیس کو رام جیسی سنتان کی جدورت ہے جب اس دھرتی پر رام پرکٹ ہو جائیں گے تو راوروں کی کچھ بھی نہیں چلے گی راہ درازائی ہو جائیں تالی مد بجانا آج بدوارے گڑے جی گزے نے تو گھر گھر میں رام بناو آواز کماری آواز کھولو یوٹیوب پر دانے سمت ساہتا دان کی پروبرتی میرے پروبوسی رام جی نے اپنے میتروں کو کبھی دھوکا نہیں دیا کبھی نہیں دیا اند تک میرے پروبوسی رام جی نے سدائی میتروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا اور یہ رام جی کا باق ہے کس کے اندھا کارڈ میں جینا میتر دکھ ہوئی دکھاری جینا میتر دکھ ہوئی دکھاری جی نگی بی لوگ پاتک بھاری جینا میتر دکھ ہوئی دکھاری جینا میتر دکھ ہوئی دکھاری جینا میتر دکھ ہوئی دکھاری مولی بھگت واتصال بھگوان کی